اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آرہی و صحبیہی و بارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا مزبان نزیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکتالی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدتنا المشفیع صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار شفاعت فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحبہ اکرام پر حضرت ابو انسامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا اور فرمایا بروز قیامت تمام لوگ میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے اور میں حمد کا جھنڈہ لے کر چلوں گا تمام لوگ میرے ساتھ چلیں گے حتیٰ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور بخشش کی دعا کروں گا غیب سے ندائے گی اے میرے پیارے حبیبِ مکرم صل اللہ علیہ وسلم اپنا سرِ اقدس سجدے سے اٹھائیے آپ کی شفاعت قبول ہو گئی ہے ناظرینِ کرام حضور سیدِ عالمین صل اللہ علیہ وسلم ایک دن اس جو میں حدیث بیان کر لینا ہوں اس کے رابعی حضرت عمر بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نمازِ فجر پڑھائی اور آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے حالات بیان کرنے شروع کیے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ زہر کی نماز کا وقت ہوا حضور صل اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے نماز پڑھائی نماز کے بعد پھر آپ ممبر پر رونک افروز ہوئے پھر آپ نے واقعات بیان کرنے شروع کیا پھر اثر کی نماز کا وقت ہوا آپ ممبر سے اترے نماز پڑھائی اور پھر نماز کے بعد آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور مغرب کی نماز تک آپ نے وہ تمام احوال بیان کر دیئے جو ہو چکا تھا اور جو قیامت اور بعد اس قیامت ہونے والا تھا یہ میں کئی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اسی طرح کی حدیث سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی روایت ہے انہوں نے بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو چکا اور جو ہونا تھا سب حالات ہمارے سامنے بیان فرمائے جس کو جو یاد رہا یاد رہا جو بھول گیا بھول گیا اسی طرح حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی اور حضرت صوبان سے بھی اسی مفہوم کی حدیث جو ہیں مروی ہیں ناظرین اکرام اللہ کریم اپنی قدرت سے جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انبیاء کی شان تو وراء الوراء ہے اور پھر امام الانبیاء حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ آپ کی رحمت کا محتاج ہے اس لئے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جتنی کائناتیں جتنی دنیایں عرش و فرش ہر چیز کا علم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو پوری دنیا ایسے ہتھیلی کی طرح تھی آپ جو چاہتے بیان کر دیتے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان مبارک یہ ہے کہ آپ کی امت کے اولیاء اکرام جو تھے ان کو بھی یہ درجہ اللہ کے توفیق سے حاصل ہو گیا تھا جس طرح سید عبدالقادر جلانی فرمایا کرتے تھے نظر تو الہ میں اللہ کے سارے شہروں کچھ طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ پہ رائی کا دانہ بعض ذہنوں میں یہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ بصیرت نہیں ہوتی تو وہ موترز بھی ہو جاتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے تو حدیثِ قدسی اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے عبادت سے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں مجھ سے پکڑتا ہے میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں میں اس کے قدم بنتا ہوں وہ مجھ سے چلتا ہے میں اس کی زبان بنتا ہوں وہ مجھ سے بولتا ہے تو جب اللہ کریم یہ قوت عطا فرما دیں اللہ کریم فرمائیں میں بندے کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں اس پہ اتنا کرم کرتا ہوں کہ اس کی نگاہ بن جاتا ہوں وہ مجھ سے دیکھتا ہے تو جو اللہ کی نظر سے دیکھے گا اس کے لیے یہ دنیا میں آنے والے حوادث واقعات حالات یہ اروج و زوال یہ اس کے لیے بہت معمولی چیزیں ہیں یہ تو کھلونے ہیں اولیاء اللہ کے اس سے بھی آگے کی منازل ہیں ناظرین اکرام آج ہم ایک ایسے بلی اللہ کا ذکر کرنے لگے ہیں جن کی جو پیش گوئیاں اور پیشین گوئیاں جو ہیں اس پہ ایک عالم بحث کرتا رہا ہے اور آج کل پھر اس کی بہت ضرورت ہے اس پہ غور کرنے کی میری مراد آٹھ سو برس پیش تر ایک ولی کامل حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی پیشین گوئیاں جو ہیں وہ انہوں نے کس طرح بیان کی ناظرین اکرام تاتار کے وہ جو افثانے تھے تاتار کا جو دور حکومت تھا امیر تیمور سے لے کر اور بہادر شاہ زفر تک اور آخری مغلیہ جو خاندان کے سارے حروج و زوال تھے جو افغانستان کے حکمران تھے جو برے صغیر کے حکمران تھے اور جو کچھ قیامت تک احوال آنے انیس سو پیسٹھ کے ہماری جنگ کا بھی تھا عراق کی جنگ کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہوا تھا افغانستان پہ جو حملہ ہوا امریکی اس کے بارے میں بھی انہوں نے بیان کیا ہوا تھا امریکہ انگلینڈ ان کا مستقبل کیا ہوگا ہندوستان پاکستان غزوہ ہند کے بارے میں یہ تمام چیزیں ہمیں ان کے ان اشار میں ملتی ہیں جن میں آپ نے پیشین گوئیاں فرمائی تھی اور کچھ تو مہران ہوتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ یہ ایسا دور ہوگا کہ لوگ جبے کبے پینے ہوئے ہوں گے اور اصل میں وہ ریاکار مشایخ ہوں گے اور وہ ہے نا کہ لباس زہد کی ظاہر فریبیوں پہ نہ جا چڑے ہوئے اندھیروں پہ روشنی کے غلاف اور پھر وہ لوگ حکمران ہو جائیں گے جو نہ اہل ہوں گے بے وکوف ہوں گے اکل سے آری اکل سے پیدل ہوں گے اور پھر وہ لوگ ہوں گے جو بالکل ننگ پیرے اور بعد میں وہ پلازے بنائیں گے اور بلڈنگیں بنائیں گے وہ سارے احوال ہم ناظرین اکرام دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا زوال کس طرح ہوگا پھر کون سی جنگیں ہوں گی ان سب باتوں پہ آج گفتگو کرنے کے لیے وہ علامہ اقبال کا شعر اگر دیکھے تو ہے باریک فطرت کا ہجاب اتنا نمائع ہیں فرشتوں کے توسم ہائے پنہانی یہ جو کشف و کرامات کی بات ہے یہ جو آنے والے احوال پہ جو نظر ہوتی ہے صوفیاء کی اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریکیں گفتگو ہیں بہت آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہمارے ملک کے بہت بڑے سکولر پروفیسر ڈاکٹر مہین نظامی صاحب ان کے ساتھ مہرے اقبالیات ہیں اور ان کا بھی یہ سبجیکٹ آج تینوں ہی میں نے سپیشلسٹ بلائے ہیں ڈاکٹر طاہرمید تنولی صاحب اور ان کے ساتھ پروفیسر یوسف فرفان جس کا یہ خاص سبجیکٹ ہے اور یہ چونکہ ہمارے استاد پروفیسر مرزا منور رحمت اللہ علیہ کے جو تھے ایڈاپٹڈ سان کیا کہتے ہیں جی ڈاکٹر سان ہوتا بننا جی تو وہ مو بولے بیٹے پروفیسر مرزا منور مروم کے جن کی بڑی مشہور کتاب ہے مشاہدہ حق کی گفتگو جس میں بھی شاہ نعمت اللہ والی جو باتیں ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں اور ایک اس دور کے بہت بڑے بزرگ تھے ڈاکٹر نزیر قریشی وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جو میرے آت کو فلم چلاتا ہو پہلی بھی ان چلتا ہے لوہیں محفوظ پہ دیکھ کے وہ ساری چیزیں بیان کیا کرتے تھے اس میں بھی ہم بات کریں گے جی ڈاکٹر صاحب حضرت شاہ نعمت اللہ والی کے بارے میں میں نے زیادہ احوال سنین یہ چیزیں بیان نہیں کی حضرت شاہ نعمت اللہ والی رحمت اللہ علیہ ایران کے مشہور صوبہ کرمان کے ساتھ ہی ایک شہر ہے مہان وہاں آپ دفن ہیں وہاں آپ کا مزار مبارک ہے بہت عالی شان سادات کے خاندان سے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے حضرت اسماعیل کے توسط سے منسلک ہے خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیرہ سو تیس عیسوی میں حلب میں پیدا ہوئے شام میں جس پر آج کل بڑی قیامت گزر رہی ہے اچھا کرمان میں میں نے بڑا تھا آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی عبداللہ بن محمد بن عبداللہ تھا اور خاندان پاک حلب سے ہجرت کر کے کیچ مکران کے علاقے میں آیا جو ہمارا بلوچستان اور ایرانی بلوچستان کا علاقہ ہے یہ کیچ مکران وہی ہے جس کے بارے میں ہے مشہور واقعہ مجنوع تھا اس علاقے میں کون تھا وہ سسی پنو وغیرہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا کرمان کے شاہی خاندان سے رشتہ ناتا ہو گیا تو وہ ہجرت کر کے کرمان منتقل ہو گئے حضرت شاہ نعمت اللہ ولی بچپنی سے بہت غیر معمولی بچے تھے قابلیت کے اعتبار سے اپنے اخلاق کردار کے اعتبار سے اور انہیں بڑی لگن تھی علوم و فنون حاصل کرنے کی ایران کا وہ دور تیمور کا زمانہ کہلاتا ہے اور امیر تیمور کے دور میں بڑے بڑے اکابر علماء اور مشایخ ان علاقوں میں پائے جاتے تھے آپ کے اساتذہ میں ایسے ایسے جید علماء کے نام ملتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے بات یہ تاتار کے افسانے یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تو حضرت شاہ نعمت اللہ ولی چوبیس برس کی عمر میں سیاحت کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچے اور مرید ہوئے حضرت امام عبداللہ یافعی رحمت اللہ علیہ کے جن کا سلسلہ طریقہ حضرت عبداللہ یافعی کے کئی سلاسل طریقت ہیں جن سے انہیں فیض پہنچا تھا حضرت شاہ نعمت اللہ ولی ایسے سلسلے میں ان سے مرید ہوئے تھے جو حضرت ابو مدین مغربی اور حضرت امام احمد غزالی سے ہوتا ہوا حضرت جنید بغدادی تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ سمرکند بخارہ بلخ اور ان تمام علاقوں سے ہوتے ہوئے متمکن ہوگا کرمان میں وہیں آپ سلسلہ طوزہب ہے سلسلہ طوزہب ہے جی ڈاک صاحب ان کی پشنگوئیاں اس پہ صدیوں معاملات چلتے رہے اور لارڈ کرزن نے پابندی بھی لگا دی تھی برے سجی جی ہاں بلکل گائی سب ہمارے جب ہم دیکھتے ہیں اپنی تاریخ کے اندر تو اولیاء اکرام کے اندر ہمارے جو روایت موجود ہے اس طرح کے کئی صوفیہ ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی اندازی پشنگوئیوں کے تناظر میں بات کی ہے یعنی مسکر اقبل کے حوالے سے بات کی ہے تو جب اصل تو نور نبوت سے ایک تصاب فیض کیا ہوتا ہے بلا شبا یہ نور یہ وہ فراست مومنانہ جو اللہ رب العزت بندہ مومن کو عطا کرتا ہے مومنانہ جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نورِ ہدایت ودیت ہوتا ہے اس سے صوفیہ کو اہلِ حق کو مستقبل کے حوالے سے آگئی ملنا ایک یعنی اگر آپ اپنی روایت کو دیکھیں اس میں ایک معمول کی بات کے طور پر ہمیں ملتی ہے جیسے علامہ نے کہا کہ آدھسہ وہ جو ابھی پردہِ افلاق میں ہے اکس اس کا میرے آئین ادراق میں ہے یعنی پردہ افلاق میں پوشیدہ چیزیں ان کے ادراق کے ذریعے سے خلقِ خدا کے سامنے منگشف ہونے لگتی ہیں یہی صورتِ شاہ نعمت اللہ علی کی بھی ہے تو بنیادی طور پر بات یہ ہے جس وقت بھی ہم صوفیاء کی پیشنگوئیوں کو دیکھتے ہیں تو دو تین چیزیں ہمیں بڑی پیشنگوئیوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ایک یہ رویہ موجود ہے کہ پیشنگوئیوں کے نتیجے میں جو ہمارا عمل ہے قوتِ عمل ہے اکثر اوقات اس کو مزمحل یا تحتل کی طرف اس کو لے جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صوفیاء کی پیشنگوئیوں کو یا جتنے بھی اقابلین انہیں جو بھی مستقبل کے والے سے باتیں کی ہیں ان کو اس کے پورے تناظر اور پورے پسپیکٹر میں دیکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ شاہ نعمت اللہ علی کی پیشنگوئیوں کو بھی دیکھیں تو اس میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ان پیشنگوئیوں کے ذریعے سے مستقبل کے لیے تیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جگانا چاہتے ہیں جگانا چاہتے ہیں تیار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پریپیر کریں فیوچر کے لیے اور یہ اتنا وائیڈ سبجیکٹ ہے مستقبل کے حوالے سے اتنا وائیڈ سبجیکٹ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی پیشنگوئی کے ذریعے سے آپ کو چیز فکس کر رہے ہیں یا اس پیشنگوئی کے ذریعے سے آپ کے مستقبل کا راستہ کھوڑ رہے ہیں صوفیاء جب پیشنگوئیوں پر بات کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر آپ کو مستقبل کے امکانات سے آگاہ کر کے آپ کو اکتیاری پر لے کے آتے ہیں مثلا میں حضرت شاہ نعمت اللہ علیہ کی بات کروں گا اب جب یہ پیشنگوئیاں کر رہے ہیں مختلف حالات جن کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کرتے چلے جا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اجلت اگر بخاہی اگر تجھ یہ چاہتا ہے کہ تُو اللہ کی طرف سے تجھے فورا نصفت مل جائے مدد مل جائے تو تُو کیا کر کہ جو اللہ کی طرف سے تجھے ہدایت کا نظام دیا گیا ہے تُو اس کی پیروی کا اس کے اندر اپنے آپ کو رنگ لے جب تُو اپنے آپ کو اس کے اندر رنگ لے گا تو اس کا نتیہ یہ نکلے گا کہ تُو مستقبل کے معاملات کے اندر ایک زندہ اور جاندار کردار ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا اچھا جی یوسف پہلے تو انہوں نے سارے واقعات بیان کر دی ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھے چنگ عظیم اول ہو دوم ہو مغلیہ کا عروج و زوال ساری کہانیاں بادشاہ ہوگی اس کو چھوڑ دیتے عراق کو چھوڑ دیتے موجودہ دور پہ اس کو منتبک کریں اور آپ کو میں خاص طور پہ یہ آپ کے لیے سوال رکھے ہوئے سارے کیونکہ آپ ڈاکٹر نظیر صاحب کی محفل میں نظیق وشی عرمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھتے رہے مرزا صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب درمامون کے ساتھ وہ ہمارے جج صاحب جو تھے جسٹس جسٹس امین بٹ صاحب سعید بٹ صاحب امین بٹ صاحب محمد علی حوتی صاحب عبدالرب نشتر صاحب یہ سب ڈاکٹر نظیر عمد قریشی صاحب یہ آتے رہے ہیں ڈاکٹر نظیر عمد قریشی صاحب کے دوستوں میں شامع تو آپ نے تو وہ ساری باتیں دیکھیں اور میں نے بھی کوئی ایک دو منظر دیکھے ہوئے بیان کروں گا میں کسی اور بزرگ کے اچھا اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ پیش گوئی جو ہے یہ بھی ہمارے شکل ایسی ہے کہ کشف کرامت اور رویہ صادقہ مراقبات یہ ان کا حصہ ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے حضرت علامہ نے کہا کہ اس میں قدیم اور جدید کچھ نہیں ہے ایک حال ہے جس کا تسلسل ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی تو خود یعنی جو آپ حضرت صوفی برکت علی صاحب کا جو جملہ ہے کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں ہوگی نہ میں نہ ہوگی جو پاکستان چاہے گا وہ ہوگا اچھا حقیقت جو ہے وہ ہر اللہ کے ولی کو ایک ہی نظر آتی ہے وہ دو نہیں ہوتی ڈاکٹر نظیر احمد قریشی صاحب نے اس سے بہت پہلے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کا برائٹسٹ فیوچر ہے یہ مستقبل کی سپر پاور ہے اور حضرت علامہ نے اسی طرح اپنے شعروں میں کہا کہ جو قابل قلید ایشیا ہے جو قابل قبائلی علاقوں پہ حکومت کرے گا وہ دنیا پہ حکومت کرے گا اسی طرح میڈل ایسٹ اور اس طرح کے اور واقعات مگر میں یہاں پر ایک دو واقعات ایسے بیان کرتا ہوں جو ہو چکے ہیں مگر اس وقت ہوئے نہیں تھے مثلا یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہ بوش سینئر ایس وائس پریزیڈنٹ پاکستان آئے مال روڈ کروس کرنا تھا پروفیسر مرزا منور صاحب میں ان کے ساتھ تھا سعید بڑھ صاحب تھے ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جانا تھا کہیں اب کروس کرنے میں ہم لیٹ ہو گئے جب پہنچے تو ہم نے کہا حضور آمی لیٹ ہو گئے آج امریکی اب آپ پھر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بوش اگلا پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا یہ وہ بات ہے جیسے حضرت عبو حین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے التمشق دیکھا تو کہا تھا کہ یہ سپاہی سلطان ہند ہے یہ وہ کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کے دنیا بھی صاف ہو جاتی ہے انہیں سب چیزیں اس طرح نظر آتی ہیں جیسے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آیاز جنہوں نے نظام بنصری لکھی انہوں کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا حضرت نظام الدین علیہ کسی کو ترغیب نہیں دیتے تھے کہ ابھی آپ اسلام قبول کر لیں وہ معاملات ایسا رکھتے تھے کہ لوگ خود اسلام قبول کرتے تھے وہ دکن کے شہزادی تھے جب انہوں نے کہا کہ ابھی جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو اسے زمین کے خزانے نظر آتے ہیں آسمان کی تجلیات نظر آتی ہیں اور ان کا راستہ یہ ہے کہ آپ یہ 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 چیزیں کریں جس میں نماز با جماعت بھی شامل تھی تحجد بھی شامل تھی قرآن کی تلاوت تھی اب باوضور رہنا تھا آپ تو میرے گھر میں تھے عدرش شیخ ناظم دو ہزار میں نے بلکل ملا ہوں ان کی بھی یہی کیفیت تھی انہوں نے ایک دن رات کو مئی دو ہزار ایک اٹھائیس مئی کا دن تھا رات کو تحجد کے وقت آپ شروع ہو گئے ایسے فون کیا اور آپ نے یہ جو امریکہ کا نائن الیمان تھا اس کے بعد کے واقعات تھے کہاں مشرف کا حکمران ہونا مشرف کا ان کا کہنا اور یہ ساری اور یہ ساری باتیں ایک گھنٹہ تک حضرت تاجد کے بعد یہ بیان فرماتے رہے اس وقت ہم اران تھے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو واقعی ہم نے دیکھا اسی طرح میں نے دیکھا یہ ایک بزرگ مجذوب آئے تو میں نے ان سے کوئی مزاق سا کر دیا گجرات سے ہمارے ہاں انیس سو چوراسی پچاسی تو اسامہ ابھی بچہ تھا میرا بیٹا پانچ سال کا تو کہنے لگے میرا مو نہ کھلواؤ یہ جب میرے والد صاحب کی شاہر جب یہ فوت ہوں گے اس بچے کی گود میں ہوں گے اور یہ اپنی خلافت اس کو دیں گے اور اس طرح کی اور باتیں بتائیں تو میں نے تو ہم نے آپ نے وہ بزرگ دیکھے کی شاہ نعمت اللہ علی پہ آ جانا اچھا اس طرح یہ ہے کہ انہوں نے تو یعنی مجودہ حالات کے حوالے سے غزوت الہند کے حوالے سے اور پھر یہ جو ہماری کل رہی ہے پہاڑوں پر ان کے راستے تک بتائیں ہیں کہ یہ اوپر سے گھومتے ہوئے یعنی نیپال سے ہوتے ہوئے ہمارے یعنی سیون سیسٹر سٹیٹس انڈیا کی وہاں تک ایک رستہ وہ بھی بنے گا اور یہاں کا رستہ جو ہے آپ یعنی پاکستان کے پھیلائے پھیلاؤ کا انہوں نے بھی ذکر کیا ہے اور اسی طرح یہ جو بڑی بڑی ریاستوں کے زوال کا جیسے بھی آپ نے امریکہ کا ذکر کیا روس کا ذکر ہے انہوں نے کہا اگر اللہ نے ایک منظر دکھانا ہے تو ایک ہی دکھانا ہے اپنے بندوں کو دو نہیں دکھانے ڈاکس صاحب شعور نبوت میں علامہ اکیوال نے کہا ماضی حال مستقبل برابر ہے تو شعور نبوت کی کرنے لے کے جو قلوب روشن ہوتے ہیں جی ہاں ان پہ سب چیزیں پھر ہی آشکار ہوتے ہیں جی بالکل بائیس صاحب آپ نے جو دو واقعات بیان کی ہیں ہمارے تاریخوں میں اور صوفیاء کرام کے تذکروں میں ایسے واقعات بکسرت موجود ہیں اچھا اس سے ہمارے ایمان میں اور ان بزرگوں سے عقیدت میں اور پھر سرچشمہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی میں اضافہ ہوتا ہے ہمیشہ جہاں یہ ہماری اوصلہ افضائی کا باعث بنتے ہیں وہاں بعض اوقات کچھ ضعیف الاعتقاد لوگوں کے ایمان میں اور عمل میں کمزوری کا سبب بھی بنتے ہیں اور کچھ پھر جھوٹے لوگ بھی آ جاتے ہیں وہ رکشوں کے پیچھے اپنی لکھا دیتے ہیں وہ سارا سلسلہ بھی چل نکلتا ہے ملائکہ پہ بھی کنٹرول شروع ہو جاتا ہے اب آپ اندازہ فرمائیے کہ لاہور میں اگر آپ سفر کریں سڑکوں پر اور بعض رکشوں کے پیچھے جو جو علماء اور مشایخ اور جن جن القاب کے ساتھ ذکر ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنے عظیم اور غیر معمولی پاکیزہ اور کدسی صفت لوگ موجود ہیں اور ہم اس بدحالی کا شکار ہیں واقعی ایک سو کتب الکتاب اور شیخ المشایخ اور بہت سے زباد ہیں وہ تو میں نے بھی رکشوں کے پیچھے لٹکے ہوئے دیکھئے بغداد کے بارے میں تو سنا تھا کہ وہاں ہر گلی میں ایک شیخ اور ایک کتب موجود ہوتا ہے اب یہاں تو بہت ہی ایسے حالات ہو گئے یہاں تو وہ دوسرا کاف جو ہے چھوٹا ہو اس کے بھی نہیں موجود ہے لیکن اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اپنے بندوں کو اپنے قریبی بندوں کو عطا فرماتا ہے علم جتنا چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے سبحان اللہ اور وہ محض ایک کترہ ہے ان کے علوم و فنون کا وہ کل نہیں ہے یعنی حضرت عمر کا ثابت ہے کہ آپ نے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے جو فرمایا یا ساری آل جبل تو وہ جو کارکنانِ قضاء و قدر ہیں وہ سارے تابع ہو جاتے ہیں اس شخص سے راک شب آپ کی بات جاری ہے مجھے بریک لینی ہے گفتگو بہت دلچسپ جو ہے گلی میں داخل ہو رہی ہے ناظرین اکرام یہ گفتگو وہ ہے جس سے ایمان کو بلندی اور وہ جو یقینِ محکم آدمی کو حاصل ہوتا ہے اور وہ جو علامہ نے کہا تھا نا کہ خداِ لم یزل کا دستِ قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کر ہے غافل کے مغلوبِ گماتو ہے پرے ہے چرخِ نیلی فارم سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے راہ ہو وہ کارواتو ہے ذکر ان کا ہے ستارے جن کی گردے راہ ہوتے ہیں لیکن یہ مرلہ بڑا نازک ہے یہ بھی ہمیں سمجھ سمجھ کے چلنا ہے اور ڈاکس صاحب اسی طرح بشارہ کر رہے ہیں کہ لٹیروں نے جنگل میں شم جلا دی مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و بارک و مولانا محمد و بارک و مولانا محمد لوگوں کو دوسروں کے لیے حتمی طور پر حجت بھی نہیں ہوتی حجت نہیں ہے یعنی قابل تقلید نہیں ہوتی جی بلکل بلکل ٹھیک اللہ تعالیٰ کشف و الہام کے اپنے وسی دسترخان سے جن لوگوں کو چند لکمیں عطا فرماتا ہے ان کے اخلاق اور کردار کو بھی سلام ہے حضور غازی صاحب حضر شاہ نعمت اللہ ولی کا جو سب سے بڑی کرامت ان کے تذکرہ نگار بیان کرتے ہیں عجیب کرامت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے زندگی بھر میں رزق حلال کی اور لکمہ حلال کا اتنا احتمام فرمایا ہے کہ حیرت ہوتی تھی بسا اوقات سبحان اللہ اور مشتبہ چیز اور مشکوک چیز سے شدید نفرت آپ کا خاصہ تھی اور یہ پورے اسلامی ممالک میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی چونکہ آپ سے کئی ممالک کے بادشاہ بھی متوسل تھے ایک مرتبہ آتے تھے جیاں ایک مرتبہ امیر تعمور کے بیٹے سلطان شہرخ مرزا جو بادشاہ وقت تھے انہوں نے بڑے احتمام سے آپ کو بلوایا اور اپنے باورچی سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی مشکوک چیز ہی آج آپ نے پکانی ہے ہم بھی تو ذرا دیکھیں حضرت جو اتنے بڑے بزرگ ہیں اور خاص احتمام اسی چیز کا فرماتے ہیں ہم روز تھنڈی مرگی ہیں ہم انہوں کے حساب سے کہتے ہیں تو خیر جناب انہوں نے احتمام کر لیا اور اب دسترخان پر شہرخ نے ایک ڈش پیش کی جو گوشت کی تھی اور فرمایا کہ حضرت یہ قبول فرمائیے یہ بالکل حلال اور طیب ہے آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت نعمت اللہ کے لیے تو یقیناً یہ حلال اور طیب ہے آپ کے لیے حلال اور طیب نہیں ہے خود کھالی بعد میں شارخ نے اپنے اس باورچی جو انچارج تھا اس سے پوچھا اس نے کہا جی میں نے فلان آدمی کی بکریاں اٹھا لی تھی اور وہی زبہ کر کے پیش کر دی تھی غصب کا مال تھی اب اس سے تفتیش کی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے ان بکریاں کے لیے نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے شاہ نعمت اللہ ولی کی درگاہ پر نظر آنا پیش کرنا سبحان اللہ کہ احتیاط کا کیا عالم تھا اور کشف کا کیا عالم تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں محفوظ بھی رکھا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ حرام کاریاں بھی کرتے رہیں اور مشتبہ چیزیں بھی استعمال کرتے رہیں اور پھر اللہ تعالی آپ پر انام اور اکرام بھی فرماتا رہے یہ لوگوں کو لوٹ کے اور سونے کے بٹن لگا کے اور آپ وہ جبے پین کے کیلتی تو بیٹھ جائیں تو یہ نہیں کام چاہتا ہے جی ڈاک صاحب عضر شاہ نبت اللہ ولی غزوہ ہند ابھی ہونے والا ہے اکتر کی طرف اشارہ انہوں نے کیا تھا جب پاکستان دو ٹکڑے ہوا باقی مستقبل کی زیادہ باتیں یوسف سے پرشنی آگی یہ ان کا سبجک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے دائرے اچھا ٹھیک ہے مستقبل کو دیکھنا اور اس طرح کی پیشنگوئیوں کو بیان کرنا صوفیاء نے اس کو ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اہل نظر اہل کمال جنہوں نے اس کو پراپر ایک سائنس بنا دیا سر فرست ان میں حضر شاہ اکبر ہیں حضر شاہ اکبر موجودین ابن عربی کا اس پہ اتنا کام ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصوف کی یہ جو ڈائمنشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ذات کے ارتقاء کی وہ ڈائمنشن جس میں وہ کائنات کے اوپر ہر لحاظ سے غالب اور حاکم ہو جاتا ہے اس کو ایک پراپر سائنس بنا دیا تب ہی امام خمینی نے وہ روس کا جو تھا اس وقت گوربچوف کو کہا تھا کہ بھئیان فتو آتے مکیہ پڑھو پڑھ لو پھر مہر علی شاہ صاحب کے پاس ایک عیسائی پادری آیا اور آکے کہنے لگے حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آئے ہوں آپ نے فرمایا کہ پوچھو کیا سوال ہے اس نے کہا جیے میں نے آپ کا قرآن بڑا پڑا ہے آپ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ واقعہ کربلا ہے تو مجھے کہیں پورے قرآن مجید میں یہ نظر نہیں آیا آپ نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا اس نے کہا مجھے آٹھ دس پارے زبانی یاد بھی ہیں آپ نے فرمایا کمال جی ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں ہے قرآن مجید یہ پادری صاحب اتنا بڑا دعویٰ رکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن سمجھ بھی لیا اور یاد بھی کر لیا تاریخ کس تاریخ کو واقعہ ہوا کتنے لوگ تھے کیا ہوا سب کچھ بیان کر دیا علم و عداد کی روشتی میں نہیں مبہود ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ اس نے کہا حضرت یہ کیسے فرمایا یہ تمہارا میدانی تم یہ نہیں سمجھ سکتے جب وہ چلا گیا کہ بعد میں آپ کے مساحبین نے پوچھا حضرت اتنا کچھ آپ نے کیسے بیان کر دیا تو آپ نے فرمایا یہ سب کو زیادہ شاہ اکبر نے جو سائنس دیا میں نے اس کے تحت بیان کیا ہے اس تک پہنچنے کے لیے مستقبل تک پہنچنے کے لیے اس کی ایک انڈرسٹیننگ کے لیے ہمارے ہاں صوفیاء کے اندر جیسے ڈاک صاحب نے اشارت فرمائی یہ ست کے مقادر اور عقل حلال تو دو بنیادی پر ہیں جن کے بغیر تو تصوف کا سفر شروع نہیں ہوتا بھئی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا تھا کہ اگر میں اس پہاڑکوں کو سونے کا بن جائے یہ بن جائے تو جو باہر سے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو آرے جو تھے صادق و امین تھے ان کے ہر بات صدق ہے جی یوسف صاحب آپ فیچر کی باتیں اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ غزوط الہند کا بھی ذکر چل رہا تھا غزوط الہند ہونا ہے اور اس کے جو معلومات ہے مجھے اللہ تعالی نے افیس مرزا منور صاحب کی وجہ سے کئی اولیاء اللہ کے پاس ان سے میں بھی ملا ہوں راول پنڈی والے بزرگ میں بھی ان سے ملا نظیر راول پنڈی والے بزرگوں یاد آیا کہ جب پرویز مشرف آئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تین سال ملے ہیں فرانی کے پھر نیکسٹ کہا کہ تین سال مزید ملے ہیں پھر جب اگلے تین سال کی بارے کہتے ہیں جب اگلے سنکشن نہیں ہوئی اور نہیں ہوئی اسی طرح غزوط الہند کا یہ ہے کہ یہ دو فیز ہیں پہلے فیز میں بھی بھارت ہندو بھارت کی ناکامی اور شکست ہے اور یہی پاکستانی فوج اللہ اسے حفاظت میں رکھے سلامتی میں رکھے دے برکتوں اور رحمتوں سے نوازیں اور ایمان سے معمور رکھے ایمان تقوی جہاد سے اچھا کوئی صاحب ایمان پاکستانی فوج کو گالی نہیں دے سکتا ہے یہ درست بات ہے بلکہ صحیح ہے پاکستان اللہ کا نور ہے اسے زوال نہیں جیسے واصف علی واصف پاکستان کی عطا اور راز ہے اللہ کے رازوں میں سے راز ہے یہ غزبت الہند کی پہلا فیز جو ہے اس میں پاک فوج دلی تک جائے گی انشاءاللہ اور انڈیا کا دکن کا حصہ وہ علیدہ ہوگا اور سکھ ریاست آرزی طور پر ہم لوگ بنائیں گے ٹھوڑی ڈیوریشن کے لیے مگر نورت انڈیا کے مسلمانوں پر جیسے ایک آغاز ہو گیا ہے یوسف یہ تو اگر لسٹیں نہ دی جاتی تو اب تک بن چکے تو یہ نورت مسلمز جو ہیں نورت انڈیا مسلمز ان پہ بہت ظلم ہوگا دوسرا پورشن جو ہے غزبت الہند کا وہ پھر ان مسلمانوں کے تحفظ اور سلامتی کے لیے جائیں گے لوگ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے یہاں اس بستی میں ظلم ہو رہا ہے مرد عورتیں بچے مظلوم ہیں مر رہے ہیں ہمارے حاکم کہاں ہیں تو دوسرے فیز میں ہندو انڈیا ختم ہو جائے گا اب یہ باتیں ایسی ہیں مثلا روس ٹوئنٹی سیون ڈیسمبر نائنٹین سیونٹین نائن میں آیا ڈاکٹر نظیر آمد قریشی صاحب کی محفل جو ہے اگلے دن منعقید تھی ڈاکٹر پروفیس صاحب نے ذکر کیا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے اور یہ نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے روکے تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ ایسا واقعہ ہے کہ ہاتھی کی سونڈ میں ٹوئنٹی چلی گئی ہے روس یہاں سے واپس جائے گا اسے شکست ہوگی اسی طرح صدام حسین کا ذکر چل پڑا کہ یہ صدام نے کوئیت پہ قبضہ کر لیا پروفیس صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ اچھا ہوا یہ ویسل سٹیٹس ہیں مغرب کے اڈے ہیں انہیں ختم ہونا چاہیے تاکہ ان کی بیس ختم ہو اور یہ کہ اس کا پاکستان کی شخصیت کے بارے میں نائنٹی ٹو میں فرما دیا کہ وہ فانسی لگ جائے گا ہاں جی ہاں نائنٹی ٹو میں بلکہ ایک نے کہا کہ جی فانسی نہیں لگے گا تو کہتے ہیں نہیں فانسی لگے گا لنٹوٹ میں بیٹھے ہوئے کہا لنٹوٹ بیٹھے ہوئے ہاں جی بپل کہا اور انہی کی بیٹی کے بارے میں کہا کہ جہاں سے لہوار جانا تھا تو کہنے بھی جانے سے پہلے حکومت ہو جائے گی اچھا اسی طرح میڈل اسٹ کے اس منظر کے بارے میں بھی کہا میڈل اسٹ کے بارے میں کہا کہ سردام سے ابھی کام لینا ہے یہ ویکیٹ کر دے گا کوئیت مگر یہاں سے ایمپائر امرج ہوں گی جو پھیلتی پھیلتی موجودہ اسرائیل کو ختم کریں گی اور امریکہ کے بارے میں کہا کہ جس دن پاکستان میں تبدیلی آئے گی امریکہ اس وقت سے تیزی کے ساتھ پچاس ریاستوں میں بٹ جائے گا مرکز جو ہے تبدیلی کا وہ اللہ تعالی نے پاکستان رکھا ہے اور حضرت علامہ نے جیسے کہا تھا کار وہاں زیم وادی دور و دراز آیت بروں یہ اس جو حرم سے دور بستی ہے یہاں سے احیاء اسلام کا علم بلند ہوگا اور آپ دیکھئے کہ پاکستان اس وقت قوت کے حساب سے وسائل کے اعتبار سے حمت اور جرت کے حساب سے اور جتنے مسائل و مصیبتوں سے گزر رہے ہیں پوری قوم کہ اس میں زندہ رہنا مشکل ہے اگر پی اور قوم ہوتی کامیابی سے گزر رہے ہیں لٹیروں کے ہاتھ چڑے ہوئے ہم لٹا جا رہا ہے قوم کرزوں کے نیچے دبائی جا رہی اچھا یوسر میری جو پیش گوئی ہے میری جو پیش گوئی ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں نا کیونکہ آپ کی بھی بڑی نظر ہے میں نے وہ جو ابابیل دیکھے ہوئے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ابابیل اپنا کام دکھائیں گے وہ ہے جی بالکل ہیں اور زیادہ دور نہیں ہے وہ آہٹیں بحسوس کر رہے ہیں بقاعدہ اور وہ زیادہ دور نہیں ہے اور یہ لوگ اپنے نام و نشان ان کی پھر پھرہت جو ہے ابابیلوں کی وہ سنائی دیتی ہے یہ ہم بہت جلد اس مرحلے پہ پہنچ جائیں گے کہ ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا حتیٰ کہ قبروں کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے لوگ سوچیں گے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے جو دولت لوٹی ہے وہ ساری سٹیٹ کو میسر آئے گی نہیں تو ان کی اولادیں بھاگ کے باہر چلے گئے آتے میں یہ پکڑے جائے گے وہ جو اس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ آ کے دبوچیں گے اور کسی کو کسی کے خبر بھی نہیں ہوگی کیونکہ میڈیا نہیں ہوگا اس وقت اب بارڈر بھی سیل ہوگا غیر ملکی میڈیا آئے گے جلدی جلدی میں آپ نے سارے کوئب کر لوں تو وگر یہ ہے کہ یہ بڑی خوش آئین بات تھی اللہ کے بندے جو ہیں وہ اس طرح منظر دیکھتے ہیں اور یہ ایک ایسی سائنس ہے ای ایس پی ایکسٹر سینسری پرسیپشن یہ بڑی بات کی ہے یہ ایک سائنس ہے اس پہ تو بقائدار سرچ ہونی چاہیے بلکل اور پوری دنیا کرتی ہے یہ پیرا سائیکالوجی بھی ہے یہ ایکسٹر سینسری پرسیپشن بھی ہے یہ سکول میں پڑھائی جاتے ہیں ایک چیز ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ کسی عمل یا جادو کی طرف نہیں آتے اور وہ کسی یعنی اشتہار بازی کی طرف بھی نہیں آتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ڈاکٹر نظیر عمد قریشی صاحب کا ذکر یہ آپ آج مکمل کیجئے میں سوال آج کا پوچھ لوں اپنے ناظرین سے ناظرین کے نام آج کا سوال سورہ واقعہ کی آیات کی کل تعداد کتنی ہیں اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا سینا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت باسعادت حجرت مدینہ سے تین سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی دروس جواب جن حضرات نے پہلے دیا شکیل آمد خیرپر محمد محفوظ اللہ کوکارا محمد حنیف لاہور محمد اکرم خالص سرگودہ سید تنیر حسین ٹیکسلا عبدالواحد خان راولپنڈی سید شاہد علی مان سیرہ امتیاز حسین حیدراباد محمد بلال دانش فیصلہ باد محمد علیہ آز جمیل ملتان سنا مطلوب صاحبہ رحمیار خان افتخار حسین عبدالحکیم خانے وال آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے جو گفت ہیں وہ پہنچا دیے جائیں گے جی یوسف یہاں میں ایک بڑا دلچسپ مجھے واقعہ یاد آیا ڈاکٹر نظیر عبد قریشی صاحب کے حوالے سے ان کے ذاتی اور ملی معاملات بہت سارے ہیں میں فقط ملی معاملات کا ذکر کروں گا ذاتی زندگی میں جو معاملات ہیں ان کا نہیں چھوڑ دیں اچھا اس میں ایک واقعہ تھا کہ جب ڈاکٹر نظیر عبد قریشی صاحب نائنٹی کے اردگرد پوت ہوئے ہیں نومبر تیرہ نومبر تو اس وقت ایک نام دونوں چپکلش گل رہی تھی دونوں حکومتوں کی پنجاب کی بھی اور ان کی بھی تو وہاں ذکر آیا کہ دونوں کا انجام ایک ہے فیصل مرزا منور صاحب نے فرمایا کہ بھی ایک کچھ ہے دوسرا کچھ ہے یہ کیسے ممکن ہے ان کے لئے تو دعا فرمائیں کہتے کہ سب اہل دل دعا فرما رہے ہیں مگر بظاہر انجام ٹلتا نظر نہیں آرہا کہ ایک صف میں مریں گے ہوئے 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 یہ ایسی باتیں ہیں کہ اب آپ دیکھئے کہ پاکستان اس وقت اب شاہد عمد اللہ علی پہ آ جاتے ہیں پاکستان کے لئے انہوں نے کیا کہا پاکستان کے قیام کا ظہور ظہور بھی انہوں نے اپنے شیروں میں ذکر کیا ہے اور یہاں مضبوط ترین اچھے آدمی کا تصور بھی دیا ہے لٹیروں کا بھی ذکر ہے لٹیروں کا بھی ذکر ہے مرد کار کا جہاں ذکر کیا ہے تو بعض احباب نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو اور ان کی تدیم کو قرار دیا ہے اس طرح بھی لوگوں نے ان اشار کی تشریح کیا ہے اور پاکستان کے پھیلاؤں کا کہ یہ لٹیرے ڈاکو ڈاکو کا لفظ ہے کہ ڈاکو حکمران بن جائیں گے میں نے وہ دیکھیں اشار وہ سمر مبارک مند پہ بھی فٹ ہوتے ہیں سلطان اپنا بشیر الدین محمود اللہ تعالیٰ نے وہ بلکل ہی فٹ ہوتے ہیں بہت بڑے آدمی ہیں اور بہت بڑے انسان ہیں نہیں اللہ کا ولی بلیہ کامل ہے بشیر الدین محمود ایسی ایسی باتیں میں نے ان سے سنی ہیں یہ کام ہو ہی نہیں سکتے اس کے بغیر میں انہی کی ٹیم کے ایک بزرگ سے ملا ہے کاش ہمارے حکمران وہ اب زندہ ہیں انہی کے پاس سلے جائے انہی سے کچھ رانو مائی نہیں ہے اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ان میں سے انوریلی صاحب ہیں جنہیں بہت نوازہ حکومت نے بھی اسی ٹیم میں تھے وہ کہنے لگے کہ ایک پرزہ جو تھا وہ ہم نے بنانا تھا عام طور پر ایک دفعہ ناکام ہوتے تھے دوسری دفعہ صحیح بن جاتا تھا کہتے ہیں ہم نے چار دفعہ بنایا اور غلط بن رہا تھا کہتے ہیں میں بڑا مخموم اداس اور اسی کیفیت میں ظہر کی نماز پڑھنے چلا گیا مسجد کہتے ہیں وہاں جیتے جاکتے مجھے ایک منظر دکھایا گیا کہ اس پرزے کو یہاں لگاؤ اس پرزے کو یہاں لگاؤ اور یہ کامیابی ہو جائے گی کہتے ہیں پاکستان کو کس نے نقصان پہنچانا ہے یہ لٹے رہے مریں گے پاکستان پھیلے گا ہمیں اگر جس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کر کے اب اس منظر کو کوئی بتا سکتا ہے کبھی کیا ہوا کہتے ہیں جی مسجد میں یہ منظر دکھایا گیا جنگی کا جو واقعہ ہے اس سے یہی نہیں لگتا جی بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے غیر صاحب جب ایک آدمی بہت مشہور ہو جاتا ہے اپنی کسی صفت میں تو اس کے زہل میں کچھ لوگ اس کے کلام میں دخل بھی کر دیتے ہیں کچھ الہاقی اور وزی چیزیں بھی آ جاتی ہیں آپ کا سبجیکٹ ہے یہ جی ہاں تو حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی جو پیشنگوئیاں ہیں وہ مسلمہ طور پر موجود ہیں کیسے میاں محمد صاحب رحمت اللہ لائے کہ اشعار جو ہیں جتے آپ نے لکھے اس میں کوئی پانچ سو اشعار جو لوگوں آج آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پر علامہ اقبال کے نام پر ایسے ایسے اشعار آتے ہیں جو جن میں وزن نہیں ہے جس میں کوئی مرکزی خیال نہیں ہے تو وہ اقبال کے نام سے منصوب ہو جاتے ہیں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں وہ مشہور شیر اپا مصطفیٰ بیرسان خیش آسمہ اور یہ تو اڑتی ہے تجھے انچہ اڑانے کے لیے حضرت علامہ کے نہیں ہے وہ بھی ان کا نہیں ہے بیس میں اشعار ہیں تو حضرت شاہ نعمت اللہ ولی ایسی عظیم و جلیل شخصیت تھے کہ ہمارے دل میں ان کا بے حد احترام ہے کثیر و تصانیف بزرگ تھے آپ کے باسٹھ کے قریب چھوٹے بڑے رسالے موجود ہیں اور آپ کے سلسلے سے وابستہ افراد پوری دنیا میں موجود ہیں ان میں خود بہت بڑے ڈاکٹر نور بخش ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں نور بخشی سلسلہ بھی متوصل ہو جاتا ہے ان کی انگریزی میں میری کلابیں پڑھیں ہیں ڈاکٹر جواد نور بخش ہیں اور نعمت اللہی خود ایک الگ سلسلہ ہے برے صغیر میں بھی اس خاندان کے بہت سارے شہزادے تشریف لائے تھے ہمارے دکنگ میں ایک بیدر ریاست ہے اس کے جو کمران تھے احمد شاہ بہمنی انہوں نے رشتے ناتے کیے ان کے خاندان سے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے عالم اسلام میں آپ اور آپ کے خانوادے سے ایک عقیدت اور محبت کا سلسلہ شروع ہوا ڈاکٹر صاحب یہ ایک سائنس ہے اس پہ آگے چلتے ہیں شیخ اکبر مہیدین ابن عربی کی جو کتب ہے ان پہ بھی اگر ریسرچ کی جائے اصل میں یہ اشارے دیتے ہیں میں دو تین چیزیں اردھ کروں گا اگر آپ حضرت شیخ کی کتابوں کو دیکھیں تو ویسٹ میس پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے بہت بہت ابن عربی سوسائٹی بنی ہوئی ہے بہت زیادہ ایسے ریڈ سیلفر ریڈ سیلفر جو کلادی اداس کی ہے وہ سب سے زیادہ تھانٹے بائیوگریفی سمجھی جاتی بلکہ آپ ریڈ سیلفر ہی کو دیکھ لیں تو اس میں ایسی بہت سی چیزیں بیان کی ہوئی ہیں اور ریڈ سیلفر کا کمال یہ ہے کہ اس خاتون یہ فرنچ خاتون ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے فرنچ پہ دوسری کتاب بھی جو آپ پہ ہے شیخ اکبر پہ وہ بھی فرنچ کی ہے ان کے والد کی ہے شاید اچھا اچھا اس کتاب کے اندر انہوں نے حضرت شاہ اکبر کی پوری زندگی کو ڈے بائی ڈے یعنی کس دن وہ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے ان کی پوری کتابوں سے نکال کے بیان کر دیا ریڈ سیلفر کبلہ یہ ایک بہت بڑا عروف مقتعات کے اوپر حضرت شاہ اکبر کا کام ہے اور خصائصی حروف پہ جو حضرت مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ علم الحروف ہے جس کے تحت میں نے یہ سارا بیان کیا ہر حرف ایک معنی دنیا ہے یعنی حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید مقتعات ہیں یہ بنیادی طور پہ وہ بنیادی چپس ہیں جس طرح ایک سیڈی ہوتی ہے جس میں آپ بہت زیادہ علم سٹور کر دیتے ہیں پوری کائنات کے علم کو اس میں کوڈیفائی کیا ہوا ہے پروفیسر آمد رفیق اختر کے پاس بھی ایک آت چپ بلکہ وہ کال یہاں تشریف بھی لائے ہوئے تھے ان کے ہاں بھی آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ روح مقتعات کا ان کو بڑا فیضان ہے الحمدللہ اور وہ چونکہ ہماراں ان سے بڑا پرانا تعلق بہت ہی چیز ان کے ساتھ دیکھی ہوئی ہیں حضرت شاہر نحمت اللہ ولی کے والے سے میں ایک چیز درست کر دوں گا کہ آپ کا چونکہ ایک شیر میں وقت ختم ہو رہا ہے پر دوں گا آپ فرماتے ہیں کہ خون جگر بنوشم بارنج باتو گویم ترک کن خدارہ این طریق راہ بانا اے مرد مسلم میں تجھے خون جگر میرا جو ہے وہ نکر رہا ہے گر رہا ہے غم سے اس غم کی شدت میں تمہیں یہ میسیج دے رہا ہوں میسیج دے رہا ہوں کہ تُو طریق راہ بانا کو ترک کر دیں بے عملی چھوڑ دیں لیکن سب سے بڑی پیشنگو یہ ہے آپ صاحب نے ارشاد فرمائے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ کفار یہود انہوں سارتوں پر اس طرح پل پڑیں گے جس طرح کھانے پر بکے ٹوٹ پڑتے ہیں صاحبہ نے پوچھا یار صلی اللہ ہم تعداد میں کم ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں تم ایک بیماری ہو جائے گی اسے کہتے ہیں وہن وہ کیا ارشاد فرمایا زندگی اور دنیا سے محبت اور موت سے خوف موت سے خوف یہ سب دیکھیں تمام صوفیاء آپ کو یہاں لے کے آتے ہیں علامہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ کرتی ہے ملوکیت آثار جنو پیدا اللہ کے نشتر ہیں تیمور کے ہو چنگیز یعنی تیمور اور چنگیز یہ وہ نشتر ہیں جن کے ذریعے سے جو بدعملی کا خون قومہ میں آ جاتا ہے اللہ ہار کے باہر نکال دیتا ہے کتنی بڑی بات ہے اچھا ڈاک صاحب اشاہ نعمت اللہ ولی رحمت اللہ نے فرمایا اور کمال ہو گیا میں تو جو آپ آج کی اپنی محافل دیکھتا ہوں انہوں نے کہا بڑی بڑی محافل لوگ منعقد کریں گے اور یہ آکاری ہو رہی ہوگی مسجدوں میں دیکھیں یہ اس کا حدیث مبارکہ ہے حدیث مبارکہ ہے کہ مسجدیں نمازیوں سے بری ہوں گی ایمان کسی میں نہیں ہوگا اخلاص کی ضرورت ہے گھر سب ہمیں ان سب بزرگوں کے ان باتوں سے کس طرف لوٹنا ہے جب علامہ اکبال نے سارا رموز لکھ لی تو انہوں نے مولانا گرامی کو خط لے مولانا گرامی نے پوچھا علامہ آج کال کیا ہو رہا ہے آپ نے حرمایے میں نے سارا رموز دیکھ لی ہے عبدالقادر گرامی جو فارسی والے جی فارسی والے تو علامہ نے کہا میں اب اس مسجدوی کا تیسرا حصہ لکھنے لگا ہوں یہ غلام قادر ہیں یا عبدالقادر ہیں مجھے ہمیشہ اس میں رہتا ہے غلام قادر جالندری غلام قادر ہے غلام قادر گرامی آرائیں تھے اس کے لیے بھی ایک پوچھنگوئی کی ضرورت ہے میں جا عرض کر رہا ہوں علامہ نے فرمایا کہ میں اس کا تیسرا حصہ لکھ رہا ہوں اس کا نام ہوگا حیات مستقبلہ ملت اسلامیہ اور اس میں میں ملت اسلامیہ کو پریشان والے سارے واقعات قرآن شریف کی روشنی میں لکھ رہا ہوں اور حیران کن بات ہے کسی آیت کو کھینچنے تاننے کی ضرورت نہیں ہے بالکل سامنے کی باتیں میں بیان کروں گا لیکن بڑی آم باد ہے گائی سب وہ کتاب علامہ نے لکھی نہیں کیوں نہیں لکھی وہ آگے منظریان پر کیوں نہیں آئی لیکن ایک چیز ہے وہ ساری باتیں ہمیں جاوید نامہ میں ملتی ہیں جاوید نامہ میں ایسی ایسی باتیں ہیں چونکہ وقت کم ہے میں ایک چیز کا اشارہ کر دیتا ہوں علامہ کہتا ہے جب میں افلاق کی سیر پہ گیا تو میں ایک ایسے شہر میں گئے جس میں صرف عورتیں ہی عورتیں تھیں مرد کوئی نہیں تھا تو میں ان کی جو بڑی تھی حکمران ان کی نبیہ بھی تھی ان کی حکمران بھی تھی اس سے میرا مریف کے اندر کا یہ منظر ہے تو میں نے کہا جی آپ یہاں ساری عورتیں ہی عورتیں تو آپ کی نسل کیسے چلتی ہے تو اس نے کہا اقبال ہم نے تو تمہیں بڑا پڑا لکھا سمجھا تھا تمہیں کیسی لحبی والی بات کی بے یہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب نسل انسانی کو آگے بڑھنے کے لیے رحم انس مادر کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور یہ علامہ 35 میں لکھ رہے ہیں 34 35 میں اور ڈی آنے 60 میں آیا ہے کلوننگ آکے کلنٹن کے زمانے میں ہوئی جس وقت اس نے یہ کہا تھا جب جنوم اس نے ڈی کوڈ کیا اس نے کہا آج ہم اللہ کی زبان کو سمجھیں کے قابل ہوگئے ہیں کلنٹن نے ننانس کیا تھا اس کو یعنی 90 میں آکے اور آپ تصور کریں پون صدی پہ یہ ایک شخص ایک بات کر اسی بیشو باتیں ہیں جب یہ دامہ میں میں بلتی ہیں مطلب ہے یہ اہل اللہ کی بصیرت ہے لیکن اب یہ دیکھیں اس بصیرت کا حاصل کیا ہے وہن سے نکلنے غازی ساتھ وہن کا مطلب کیا ہے کہ ہماری کمیٹمنٹ اپنے کاز کے ساتھ اتنی ہونی چاہیے کہ اس کاز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں زندگی کے بجائے موت سے محبت ہو جائے جب ہم اس منزل پہ پہنچ جائیں گے تو یہ سارے واقعات پھر جو آپ نے شروع میں جملہ شعات فرمایا تھا یہ علیاء اللہ کے کھلونے ہیں پھر ایچھے چھوٹی بات رہ جاتی آپ کے لیے آپ کیا ہیں یوسف یہ بتاؤ کہ ہم کیسے یہ جو حوث ہے دولت کی اس سے کیسے نکلیں یہ شاہ نیمت اللہ علیہ رہمت اللہ علیہ کے جو انہوں نے فرمایا کہ ان کے مقدر میں پھر زلط ہوں گی زلیل ہوں گے تو ان کو کوئی سمجھانے والا ہو سمجھائے کہ لوٹ کا مال جو ہے وہ نہیں کام آئے گا اور کسی کام نہیں آتا نہ یہاں کام آتا ہے نہ وہاں کام آتا ہے یہ بینکوں میں پڑا سعود ہی ہوتا ہے جو کاتے رہتے ہیں اور اسی میں برباد ہو جاتے ہیں اور اس کا صد باب بڑا آسان ہے مرکز محر و وفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے سبحان اللہ اگر آپ اس ذات کے قریب ہو جائیں گے تو آپ کے لیے دنیا روشن ہو جائے گی جتنے آپ دور ہوں گے اتنی تاریخ ہوتی چلی جائے گی یہ جو لائٹ ہے جس کے ہم جتنا قریب ہوتے ہیں روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے جون جون دور ہوتے جائیں گے دیرہ ہو جائے گا یہی قلوب کا حال ہے قرب مصطفیٰ جو ہے وہ قلوب کو روشن کرتی ہے اور وہ جو ڈاکٹر رموین نظامی کہہ رہا ہے وہ تمام حوال ماضی حال مستقبل جی بالکل وہ سب ایک ہے یہ کائنات ایک حال ہے یہ ہم نے ڈال رکھا کہ ماضی حال مستقبل میں ورنہ ایک منظر ہے اور ہم جیسے یعنی اللہ کے بندے جو ہیں اللہ قادر و مطلق ہے وہ جب چاہے منظر بدل بھی دیتا ہے مگر وہ فقط ایک منظر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اکڑتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے حتیقت یہ ہے ورنہ جیسے ابھی کلوننگ کا حضرت علامہ کے ہی مجھے یاد آیا یہ ڈاکٹر تنولی کہتا ہے کہ حال ہی ہوتا ہے یہ کہتا ہے نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے جہاں میں حضرت علامہ کا میری پہ ایک چونٹی ہو یہ چونٹی کا ماضی اور یہ چونٹی کا مستقبل ہے اور میرے یہ سارا حال ہے اچھا حضرت علامہ کی ایک حدیث پاک بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علامہ نے فرمایا اس طرح یہ جیسے کائنات سیدھیا اتیلی ہے اس طرح ہے پوری کائنات حضرت علامہ وقت ختم ہو گیا یہ کائنات نور ہے اللہ نور السلام واتی ورد حضرت علامہ نے انی سو پچھ ساتھ میں یہ منظر دیکھا تھا احیاء اسلام کا بھی ایک زوال یورپ کا بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی یہ وہ منظر ہیں جو دلوں کو یاد آ جائے گا پیغامل سجود پھر زمین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی اور اس منظر کو اس طرح تفصیل سے دیکھا ہے کہ بعض جگہ اس کے بہت شکریہ یوسف بہت وقت ختم ہو گیا آپ پیچھے سے مجھے کہا جا رہا ہے جلدی کریں کلوزنگ فکرہ کہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جو شخص رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ پڑھ کر سوئے گا اس کے گھر میں کبھی بھی فاقع نہیں ہوگا اور رزق میں برکت ہوگی شرط یہ ہے اب الاخر گیرہ گیرہ مرتبہ کوئی بھی دعا پڑھیں سید علیہ مرتضی آشیر خدا کرم اللہ وجوالکریم فرماتے ہیں صلح رحمی کرنے سے نعمتیں محفوظ رہتی ہیں اور قطع رحمی سے عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے ناظرین کرام اللہ کریم سے دعا ہے کہ شاہ نعمت اللہ ولی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح کی پیش کوئی فرمائی کہ اسلام کا دور اروج آئے گا پاکستان کو لوٹنے والے عوام کو لوٹنے والے جو ہیں یہ تباہو برباد ہوں گے ان کی نسلیں برباد ہوں گی ان کو ایک لقوہ نصیب نہیں ہوگا ان کی قبروں کے نشان بھی مٹا دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ وہ وقت جلد آئے کہ اس مملکت خدا دائے پاکستان کو دیانت دار حکملان سیدہ عمر بن عبدالعزیز سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی علی المرتضی اور سیدہ ابو صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے سچے سچے کوئی غلام مل جائیں اور جاتے جاتے وہ نعرہ جو پاکستان کے دشمنوں کو روز جب میں آج صبح یہ نعرہ لگاتا ہوں تو کل تک وہ جلتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جلتے رہیں گے جب تک ہماری سانس میں سانس ہے ہم وہ نعرہ لگاتے رہیں گے اور اس نعرے میں یہ بھی کبھی کبھی میرے ساتھ ضرور نعرہ لگایا کریں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلک محمد الرسول